بچوں کی تعلیم میں آپ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں یا مسٹر جارج؟ ایسا پیرنٹس ہم دونوں ہی ان پر تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میری نسبت جارج زیادہ ان پر توجہ دیتے ہیں آپ کی خواند بیٹوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں یا بیٹیوں کو؟ برابر پیار کرتے ہیں دونوں کو آپ کی خواند کو اپنی ماں سے زیادہ پیار ہے یا باپ سے؟ میرے ہزبند اپنے والد سے زیادہ ٹیچ ہے کوئی مشبرہ کرنا ہوتا ہے وہ انہی سے کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں آپ کا پریشر بچوں پہ زیادہ ہے یا آپ کے ہزبند کا میرا تو ہے این نہیں میسیز اجمل خان آپ کی گھر میں آپ کی زیادہ چلتی ہے یا آپ کی ہزبند کی کچھ معاملوں میں میرے ہزبند کی چلتی ہے اور زیادہ تر میری مانی جاتی ہے آپ کے خوابن سب سے زیادہ بات کس کی مانتے ہیں میری مانتے ہیں تو میسیز اجمل خان مسٹر اجمل کی کون سی عادت ان کے باپ سے زیادہ ملتی ہے مہنتی ہیں اپنے پاپا کی طرح آپ کے بچے آپ کے زیادہ قریب ہیں یا آپ کے ہزبند کے میرے زیادہ قریب ہیں آپ کے ہزبند گھر میں جب رہتے ہیں تو زیادہ غصے میں رہتے ہیں یا خوش رہتے ہیں زیادہ خوش رہتے ہیں ابھی ہم ڈاکٹر جارج کو اور اجمل خان صاحب کو دوبارہ اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور اب یہی کوئیسٹن ہم ان سے پوچھیں گے تاکہ یہ انڈرسٹیننگ جو ہے اس کا پتہ چل سکے کہ یہ ہماری فیملیز میں کتنی انڈرسٹیننگ ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں آپ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں یا آپ کی میسیز دونوں کٹھے گیتے ہیں آپ کی میسیز نے کہا تھا کہ میسٹر جارج جو ہیں وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں آپ بیٹوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ آپ کا جواب درست ہے آپ کی بیوی نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ دونوں کو پیار کرتے ہیں کافی انڈرسٹیننگ نظر آتی ہے آپ نے آپ اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے باپ سے یہ بھی آپ کا جو جواب ہے وہ درست ہے یہ تو واقعی آپ دونوں میں کافی انڈرسٹیننگ ہے کتنی دیر ہوگی آپ کی شادی کو آٹھ سال یہ بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے آٹھ سال میں کافی انڈرسٹیننگ ہے آپ کی آپ اپنے بچوں پر زیادہ پریشر رکھتے ہیں یا آپ کی میسیز محبوب تو یہ بھی جواب آپ کا درست ہے تو ناظرین زوردار تالیاں ہمارے پارٹیسپینٹ کے لیے کہ انہوں نے بڑے اچھے جوابات جو ہیں وہ دیئے ہیں اب ہم مسٹر اجمل سے پوچھیں گے کہ ان کی کیسی انڈرسٹیننگ ہے دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں زیادہ آپ کی چلتی ہے کہ آپ کی میسیز کی دونوں کی چلتی ہے تو مسٹر اجمل صاحب آپ کی میسیز کا کہنا ہے کہ آپ زیادہ بار روب ہیں گر میں آپ کس کی بات سب سے زیادہ مانتے ہیں ابھی میں بیٹی کی اور اس سے پہلے ماں کی تو مسٹر اجمل صاحب یہ آپ کی میسیز کو بڑا فخر تھا کہ وہ میری بات مانتے ہیں آپ کی کونسی عادت جو ہے وہ آپ کے باپ پر ہے تھوڑا سا گسہ کہہ رہی جی آپ اپنے بچوں کی زیادہ قریب ہیں یا آپ کی میسیز یہ آپ کا جواب درست ہے آپ کی بھی انڈیسٹیننگ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اپنے گھر میں زیادہ گسے میں رہتے ہیں یا خوش موڑ میں رہتے ہیں بہت خوش موڑ میں یہ بھی جواب آپ کا درست ہے یہ جو ہم سوالات پوچھ رہے تھے ان کے انڈیسٹیننگ کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن پھر اس میں ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج فادر ڈے ہے اور ہم نے جتنے بھی کوئیسٹین پوچھے ہیں وہ باپ کے متعلق تھے اور ابھی ہم اجمل خان صاحب سے کہیں گے کہ وہ باپ کے متعلق ہمیں ایک چھوٹی سی نظم جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں میں آپ کو باپ پہ چند شیر سناتا ہوں جناب آبائی طالب نصرانی مرہوم کے بیٹے سیفی نصرانی صاحب نے لکھے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ اگوشے پدر جس کے نصیبوں میں نہیں ہے اگوشے پدر جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ کترہ نسیاں کبھی بنتا نہیں گوھر وہ کترہ نسیاں کبھی بنتا نہیں گوھر اور دون کے پنجابی کے شیر سناتا ہوں سیفی صاحب کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں سیفی صاحب یہ افسیوں چھے باپ اس کی پہلی یاد میں دیکھیں تو یہ شیر لگتا ہے ان یاد سے ہی لکھا گیا ہے یہ بہت خوبصورت شیر تھے سر آپ کے ہم نہایت شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر جور صاحب کے اور اجمل خان صاحب کے جنہوں نے ہمارے فادرز جے کے اپری سوڈ میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت خوبصورت مشورہ جات دیئے ہیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی وقت نکالا ہے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ناظرین والدین دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیں جو اکٹھی نہیں کی جاتی کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور جس طرح والدین اپنے ہاتھوں سے ننے مونے بچوں سے اپنا ہر نوالہ شیئر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دنیا کی ہر خوشی دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اس کے لیے انہیں اپنے آپ کو کسی بھی بڑی مصیبت میں ڈالنا پڑے اس سے بھی در ایک نہیں کرتے اسی طرح ہم بڑاپے میں اگر ان کا سہارا بنے اور ان کا دل نہ دکھائیں بلکہ ان کی خوشی کی خاطر ہر وہ کام کریں جو ان کے لیے خوشی اور مسرط کا باعث بنے اور ان کی عزت کریں تو آئیں ہم سب مل کر اپنے اپنے باپ کی عظمت کو سلام پیش کریں ہم سب کی طرف سے آپ سب کو ہیپی فادرز دے موسیقی